تو مووی میں ہمیں بہت ہی زیادہ کیوٹ فیملی دکھائی گئی ہے جس میں ایک کپل اور ان کا ایک بیٹا ٹیم ہوتا ہے وہ سب اپنی لائف میں کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں ٹیم بہت دیر لار لبچہ ہوتا ہے اور اسے چیز بہت اچھی لگتی تھی کہ اس کے پیرنٹس اسے بہت پیار کرتے تھے وہ یہ پیار کبھی بھی شیئر ہونے نہیں دے سکتا تھا اس کی اپنی ایک امیجنری دنیا تھی جس میں وہ ڈیفرنٹ کریکٹرز کے ساتھ کھیلتا اور کارٹونز بھی بناتا رہتا وہ سب سے خوش بچہ تھا یہاں سے سین جاتا ہے آسمان پر بیسکلی ہیون کے اندر جہاں پر بیبیز کو بنانے کے بعد انہیں اتحار کیا جا رہا ہوتا ہے انہیں پاوڈر لگایا جا رہا ہوتا ہے انہیں کپڑے پہنائے جا رہے ہوتے ہیں وہ سب بیبیز بہت انیوسینٹ ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ بیبیز ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ clever ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ intelligent اور ان کا mind بیبیز جیسا نہیں برکہ بڑے بچوں جیسا ہوتا ہے وہ جانتی ہیں ان کے چیزوں کو کس طرح سے manage کرنا ہے تو ایسے بیبیز کو الگ category میں بھیج دیا جاتا ہے اور انہیں 3 بیس سو پہنائے جاتا ہے جو کہ black color کا ہوتا ہے جیسے کسی boss کا ہو یا کسی working man کا ان کو گھڑی بھی پہنائے جاتی ہے اور ساتھ ایک brief case بھی دیا جاتا ہے اور ان سب بیبیز کے ایک ٹیم بنتی ہے جو کہ باقی بیبیز کے کاموں کو manage کیا کرے گی office بھی جایا کرے گی ہے نا interesting تو اب آتے ہیں ہم movie کی main story کی طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم کا ایک چھوٹا بھائی آنے والا ہوتا ہے جس کے لیے اس کی parents تو کافی خوش ہوتے ہیں اب ٹیم اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا baby brother ایک ٹیکسی سے اترا ہے اس نے three piece suit پہنا ہوا ہے اور وہ بڑوں کی طرح چل رہا ہے اب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے parents نے اس کے baby brother کو گھوٹ میں اٹھایا ہوا ہے اس کو چھوٹا سا baby سمجھتے ہوئے ہی وہ ٹیم کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہے گا کتنا cute ہے نا یہ لیکن سچ پوچھیں تو ٹیم کو وہ بلکل cute نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ اس baby نے آتے ہی سب کو اپنے پیچھے جو لگا لیا تھا پورے گھر میں اب اسی کی آواز آتی رہتی ماما باپا نے ٹیم کو چھوڑ کے اس baby کو attention دینا شروع کرتی جس سے ٹیم کافی sad ہو گیا ٹیم اس بات سے کافی ہوتا سوچاتا ہے کہ اس کے ماما باپا اب اسی story تک نہیں سناتے اور اسے اکیلا سنا پڑتا ہے اسے اپنے چھوٹے بھائی پر کافی غصہ آتا ہے لیکن وہ اسے ignore کرتا ہے ایک دن جب سارے سو رہی ہوتے ہیں تو ٹیم کو ایسے آواز آتی ہے جیسے کسی کا phone ring ہو رہا ہو ٹیم جا کر دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ phone پر اس کا چھوٹا بھائی بات کر رہا ہے اس کی عشقے بچے تو ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتے پر اس کا بھائی بات کیسے کر رہا تھا ٹیم کو یہاں پر doubt ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ normal baby تو نہیں ہے اس کی dressing بھی ایسے ہے جیسے ہی کوئی boss baby ہو ٹیم اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تم نے میرے گھر میں میری جگہ لی لی ہے تو boss baby کہتا ہے ارے بچے یہ تمہارے بس کی بات نہیں سمجھنا میں یہاں پر ایک secret mission پر آیا ہوں یہ لوگ کچھ پیسے رکھو اور اپنا موں بند رکھنا boss baby ٹیم کی طرف کچھ پیسے اچھالتا ہے اور ٹیم حیران رہ جاتا ہے کہ آخر آیا کہاں سے اور یہ کس mission کی بات کر رہا ہے ٹیم فوراں سے اس boss baby کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری reality mama papa کو بتا کر رہوں گا تو میں ایک normal baby نہیں ہوں تو boss baby کہتا ہے ہاں ہاں جاؤ ان کو پتا ہے کہ میں تمہیں تنگ کرتا ہوں اور تم مجھ سے جڑتے ہو وہ تمہاری بات پر ایک دن کیوں کریں گے وہ تو یہی سمجھیں گے کہ تم مجھ سے jealous ہو کر کہہ رہے ہو اور جو بھی کر لو وہ پیار تو مجھ سے کریں گے ٹیم کو بہت بساتا ہے اور وہ کہتا ہے تم بہت برے ہو میں ایک دن یہ secret سب کو بتاؤں گا لیکن بات تو boss baby کی واقعی ٹھیک تھی کہ ٹیم کی ایسی بات پر اس کے پیرنٹس یقین کیسے کرتے تو اس سب کے لیے ٹیم کو کچھ پروز اکٹھے کرنے تھے اس لیے وہ اس جگہ ایک مائک چھپا دیتا ہے جہاں پر boss baby ہوتا تھا ساتھ اساتھ سپائر کلاسیز بھی بناتا ہے اب وہ نوٹ کرتا ہے کہ boss baby ایک میٹنگ رکھتا ہے جس میں وہ باقی بیبیز کو بلاتا ہے باقی سارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیبیز اب اس میں کھیل رہے ہیں لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کہانی ہی کوئی اور ہے اب یہ بات boss baby کو بھی پتا چل جاتی ہے کہ اس کا بھائی اس کی آواز ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پر آ جاتا ہے اور باقی بیبیز سے کہتا ہے شور مچاؤ تاکہ میرا بھائی کچھ سن نہ سکے اب بیبیز ایسا ہی کرنے لگتے ہیں تو ٹیم کو ٹھیک سے آواز نہیں آ پاتی boss baby اپنی میٹنگ شروع کرتا ہے جس میں وہ باقی بیبیز کو پروجیکٹر کے درو سلائٹس چلا کر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہیں dogs یعنی puppies انہوں نے ہماری چکہ لے لی ہے انسان اب ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں جبکہ ان کو بیبیز کو پیار کرنا چاہیے ہمیں یہ چیز روک نہیں ہوگی کہ parents کسی بھی dog یا puppy کو گھر میں لے کر آئے بلکہ انہیں بیبیز کو time دینا چاہیے boss baby بتاتا ہے کہ ایک puppy company ہے ہمیں اس کو جا کر روک نہ ہوگا اب یہ ساری باتیں تم ایک ویڈیو recorder میں record کر لیتا ہے جب اس کی ٹیپ تیار ہوتی ہے تو تم کافی خوش ہوتا ہے اور خوشی خوشی جا کر اپنی parents کو دکھانے والا ہوتا ہے لیکن سارے بیبیز اسے روک لیتے ہیں بھاگتے بھاگتے وہ سب گراہوں میں بہن جاتے ہیں تم آگے آگے ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ ٹیپ ہوتی ہے اس کے پیچھے سارے بیبیز ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر تم کے parents کافی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو شکر ہے ہمارے بچے آپ اس میں کھیل رہے ہیں ٹیپ کا پیچھا کرتے کرتے boss baby گرنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہ ٹیپ کر جاتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے یعنی اب تم اس boss baby کے against کوئی proof نہیں دے سکتا تھا تب ہی وہاں پر ٹیپ کے parents آتے ہیں وہ بیبی کو اٹھا لیتے ہیں اور اس وجہ سے ٹیپ کو کافی ڈان پرتی ہے کہ تمہیں ذرا خیال نہیں کہ تمہارا بیبی بردر کتنا چھوٹا ہے تم اس کا خیال تک نہیں رکھتے ہو بلکہ اس سے لڑتے رہتے ہو یہ آئندہ کے بعد تم باہر کھیلن نہیں جاؤگے اور یہاں پر boss baby کافی معصوم بن جاتا ہے اب ٹیم اپنے room میں ہی رہنے لگا تھا اس کو ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی جیل میں گہتا ہے اور وہاں پر وہ بس اپنے دن کٹ رہا ہے وہ کافی اکیلا فیل کرتا تھا پھر اسے وہ اپنی imagination میں ایک ٹوائے سے باتیں کرنے لگتا ہے ابھی وہاں پر وہ boss baby آ جاتا ہے وہ ٹیم کی train پر بیٹھ کر پورے room میں کھومنے لگتا ہے اور ٹیم سے کہتا ہے یار مجھے تمہارے لیے کافی برا لگ رہا ہے لیکن دیکھو اگر تم مجھے تنگ نہ کرتے تو یہ بھی نہ ہوتا تو ٹیم کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی تم کون ہوں تو boss baby کہتا ہے سمجھنا چاہتے ہو تم تو آؤ میں تمہیں اس جگہ لے چالتا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں اور فوت انہوں خود کو انیسیبل کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کو ایک ساتھ دیکھے ورنہ boss baby کو ڈان پڑتی اب boss baby بتاتا ہے کہ یہ یہاں کی management ہے اور یہ سارے babies normal نہیں بلکہ بہت زیادہ intelligent اور clever ہے تو ٹیم کہتا ہے کہ اچھا ان میں تمہارا کام کیا ہے تو boss baby کہتا ہے کہ مجھے دنیا پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں یہ بتا لگا سکوں کہ dogs میں سے کیا بات ہے جو families babies کی جگہ انہیں پیار کرتی ہیں اور اگر میں نے dogs کو replace کر دیا تو مجھے promotion ملے گی مجھے میرا personal office ملے گا جو کہ بہت بڑا ہے وہ اسے ایک photo gallery میں لے آتا ہے جہاں پر باقی babies کی pictures لگی ہوتی ہیں تو boss baby ان کو بتاتا ہے کہ ان کو بھی promotion ملی ان لوگوں نے بھی اپنے missions complete کیے تھے اور ان کو بھی اپنا personal office ملا تھا وہاں پر ایک اور boss baby کی picture لگی ہوتی ہے ٹیم کہتا ہے کہ یہ بھی boss baby ہے تو boss baby کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو سب babies کی boss ہے اور اسی رئے تو مجھے mission پر بھیجا ہے لیکن اپنی سپن بند رکھو یہ نہ ہو کہ میں اپنی job سے ہی نکالا جاؤں ٹیم کہتا ہے کہ اچھا اگر تمہیں job سے نکال دیا گیا تو کیا ہوگا تو boss baby کہتا ہے تم کیسی باتیں کر رہے ہو job سے نکل جانے کا مطلب ہے normal baby بن جانا اور میں پاغل نہیں جو ایسا ہونے دوں تم خود سوچو ٹیم اگر میں normal baby بن گیا تو مجھے تمہارا بائی بن کر رہنا ہوگا میں دن رات تمہارے ساتھ رہوں گا ماما پاپا مجھے ہی بیار کریں گے تم چاہتے ہو ایسا تو ٹیم کہتا ہے نہیں نہیں میں ایسا نہیں چاہتا میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم normal baby بنو تم اپنا mission کرو complete اور جاؤ یہاں سے تو boss baby کہتا ہے بس پھر تمہیں میری help کرنی ہوگی تو ٹیم کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں boss baby اپنے بھائی ٹیم سے کہتا ہے کہ یہ تو تم جانتے ہوگی کہ ہمارے parents جس company میں کام کر رہے ہیں وہ purpose deliver کرتی ہے تو ہمیں ان کے ساتھ ان کی company میں جانا ہوگا کیونکہ وہاں پر بچے تو ویسے ہی علاؤں ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پر ٹیم کہتا ہے بھائی تم تو چانتے ہو میرا گھر سے نکلنا بند ہے تو boss baby کہتا ہے اس کی بھی tension نہیں ہے تمہارا گھر سے نکلنا اسے لے بند ہے کیونکہ تو مجھے تنگ کرتے تھے ساتھ لڑائی کرتے رہتے تھے اب ہمیں mama papa کو یہ شو کرنا ہوگا کہ ہمیں بہت پیار ہے اب وہ plan کے مطابق یہی کرتے ہیں تم اپنے چھوٹے بھائی یعنی اس boss baby کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے سے story سناتا ہے پر جب finally اس کے mama papa کو یہ realize ہو جاتا ہے کہ تم تو اپنے چھوٹے بھائی کا بہت خیال رکھ رہا ہے تو وہ اس کی punish ختم کر دیتے ہیں یعنی اب وہ گھر سے باہر جا سکتا تھا اب ہوتی نہ جاتا ہے جب یہ دونوں اپنے parents کی company میں جانے والے تھے فیک وہاں پر جا کر ان کو ایک ایسی file چھرانی تھی جس میں ان کا نیا mission تھا کہ اے وہ کس طرح کا پپی بنائیں گے اس میں کچھ changes کر کے اس سے پہلے ہی یہ سب boss baby روکے گا یہ لوگ وہاں سے ہوتے ہوئے اور secret room میں آ جاتے ہیں جہاں پر وہ file تھی لیکن وہ file ان کو trap کرنے کے لیے وہاں رکھی گئی تھی اور جو وہاں کا owner تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ boss baby کا وہی ideal baby تھا جس جیسا boss baby بننا چاہتا تھا وہ اب بوڑا ہو چکا تھا boss baby اسے دیکھ کے کافی حران ہوتا ہے طرح baby ہوا کرتا تھا in fact ان baby's کے پاس ایک magic milk ہوتا ہے جس سے یہ ہمیشہ baby's رہتے ہیں اور baby company کے لیے کام کرتے رہتے ہیں تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو وہ company کا owner بتاتا ہے کہ جب میں اپنا mission complete نہ کر سکا تو مجھ سے وہ magic milk لے کر مجھے company سے باہر نکال دیا گیا تیرا بھی خواب تھا کہ میرا personal office ہو لیکن یہ خواب ٹوٹ گیا اور جب مجھے magic milk نہیں مل سکا تو میں بوڑا ہوتا گیا اور میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلائے ہے تاکہ میں تمہارا magic milk چورا سکوں اور رہی پب اس کی بات تو یہ بھی میرا ایک trap تھا تمہاری baby company کو ڈاؤن کرنے کے لیے کیونکہ مجھے وہاں insert کے ساتھ نکالا گیا میں نے ان کے against d ایک company بنا دی اور دیکھو آج میں کتنا successful ہوں تمہارے parents بھی میرے لیے کام کرتے ہیں اس سے زیادہ embarrassing تمہارے لیے کیا ہوگا اب وہ company owner اور بھی بتاتا ہے کہ میں اس baby company میں جاؤں گا ساتھ ہی ساتھ تمہارے parents کو بھی مار دوں گا تو تم کہتا ہے نہیں میرے parents کو تم نہیں مارو گے اور boss baby یہ سوچا ہوتا ہے کہ اگر اس کی company ختم ہو گئی تو اس کو promotion کیسے ملے گی تو دونوں decide کرتے ہیں کہ یہ اپنے parents کو بچائیں گے اور اس company کو بھی تاکہ boss baby واپس جا سکے بھی لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ان پر نظر رکھنے کے لیے اس company owner نے اپنے بھائی کو female dressing دے کر babysitter بنا کر ان کے پاس بھیج دیا تھا لیکن یہ لوگ اس پر نقلی vomiting کرتے ہیں اس کو دھوکہ دے کے باقی babies کی help کے ساتھ وہاں سے باہر نکل آتے ہیں لیکن اب دیر ہو رہی تھی کیونکہ ان کے parents وہاں پر جا رہے تھے جہاں پر company owner انہیں بھیج کر مارنا چاہتا تھا اب تم اور اس کا چھوٹا بھائی cycle پر ہیئرپورٹ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی babies اس fake babysitter کو control کر رہی ہوتے ہیں جیسے یہ لوگ ہیئرپورٹ پہنچتے ہیں اور اپنی parents کو آواز دینے والے ہوتی ہیں تب ہی وہ company owner انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان کی parents کو push کرتے ہوئے جلدی سے airplane میں بٹھا دیتا ہے ٹیم کافی emotional اور sad ہو جاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی پر غصہ کر کے کہتا ہے کہ سب تمہاری غلطی ہے تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہماری life میں آ کے ہماری life خراب کرو کاش تم نہ آتے اور آج میرے parents سندھہ ہوتے ہاں وہ company owner ان کو لے گیا اور ان کو مار دے گا میں کیسے بچھاؤ ان کو وہ اپنے چھوٹے بھائی یعنی بوس بیبی سے نراز ہو جاتا ہے اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد بوس بیبی اسے مناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مل کے ماں بر جائیں گے اور ماں ماں پاپا کو بچھائیں گے اور وہ دونوں مل کے airplane کے باہر جاتے ہیں اور سب لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے plane کے اندر آ جاتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم captain کے بیبیز ہیں اب وہ لوگ finally اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس puppy company کا event ہو رہا تھا اور وہاں پر آج ایک ایسا puppy لانچ ہونے والا تھا جو کہ بہت ہی سیادا cute ہونے والا تھا company کا owner اس puppy کو دکھاتا ہے وہ white color کا بہت ہی cute puppy ہوتا ہے اور جیسے ہی سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے بیبیز کو چھوڑ کے اس puppy کے پاس آ جاتے ہیں اور یہی تو وہ company owner چاہتا تھا اسے بیچ تم کے parents تم کو اور اس کے چھوٹے بھائی کو وہ یعنی اپنے چھوٹے بیبی کو دیکھ لیتے ہیں تم جانتا تھا کہ اس کے parents کو جلدی مارنے والا ہے اب یہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک روکٹ لانچ ہونے والا تھا اور اس میں کئی زیادہ puppy تھے اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ان puppy کی help سے اپنے parents کو بچائیں گے کیونکہ ادھر ہی ایک ہارڈ شیپ باکس میں اس کے parents ہوتے ہیں اور ان کو اس company owner نے بند کیا تھا اب تم جلدی سے اس روکٹ کا دروازہ کھول دیتا ہے اور سارے puppy's پاہر نکلاتے ہیں اب وہ باکس ان puppy's کے اوپر آ چکا تھا وہاں پر وہ company owner اس magical dude کے اندر گرچاتا ہے اور وہ اب ایک چھوٹا بچہ بن چکا تھا اس کا بھائی اسے اٹھا لیتا ہے اور اب باس بیبی کا mission complete ہو چکا تھا اس نے اس روکٹ کو روک لیا تھا جس میں puppy's جانے والے تھے اس لیے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور تم سے کہتا ہے کہ اب میں واپس جاؤں گا دیکھنا مجھے promotion میں مل جائے گی تم بھی کافی خوش ہوتا ہے کہ اب اس کا بھائی یہاں سے جا رہا ہے اور سارا کا سارا پیار اسے ملے گا اب جانے سے پہلی وہ سب تھوڑا سے sad ہوتے ہیں اب باس بیبی ان سب کو اپنے چھوٹے چھوٹے friends کو اور اپنے بھائی کو good bye کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جاتے ہی کچھ چھوٹے چھوٹے روپوٹس آتے ہیں جو کہ اس کے parents کی memory erase کرنے لگتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی کوئی بیبی آیا ہی نہیں تھا اس کے سارے ٹوائز اس کے سارے چیزیں وہاں سے لے جاتے ہیں تم یہ دیکھ کے کافی اداس ہونے لگتا ہے اور اسے اب یہاں پہ پہلی بار اکیلا فیل ہوتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باس بیبی کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے promotion مل چکی تھی ایک پرسنل office بھی وہ کافی زیادہ celebration کرتا ہے لیکن وہ کافی اداس تھا کیونکہ اسے تم اور اپنے parents یاد آ رہے تھے دوسری طرف ٹیم کا بھی یہی حال تھا no doubt اس کے parents اب اسے بہت پیار کر رہے تھے بلکل پہلے کی طرح لیکن وہ اپنے بھائی کی کمی بہت زیادہ محسوس کرتا تھا یعنی اسے اس کی کمی بہت زیادہ فیل ہوتی تھی تو وہ اسے ایک لیٹر لکھتا ہے کہ چھوٹے بھائی واپس آجاؤ ہم دونوں مل کے رہیں گے ایک ساتھ بڑے ہوں گے اور جب باس بیبی یہ لیٹر پڑتا ہے تو وہ ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ جب اسے پروموشن ملی تو اس کے ساتھ کھیلنے مالا کوئی بھی نہیں تھا وہ ہر وقت کام میں بیزی رہتا اور اس کی لائف کافی بورنگ ہو چکی تھی تو وہ بھی پریفر کرتا ہے ٹیم کا چھوٹا بھائی بننا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نورمل بیبی اس کی لائن میں جلا جاتا ہے اور فائنلی ٹیم کی parents کے گھر آ جاتا ہے ٹیم فوراں سے جاتا ہے اور یہ دیکھ کے کافی خوش ہوتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی واپس آ گیا ہے اب مووی کے لائس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے یہ جو مووی ہم نے دیکھی وہ اس کی سٹوری اپنی بیٹی کو سنا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس نے 3B سوٹ پہنا ہوتا ہے تو ٹیم اپنی بیٹی کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارے انکل یعنی چاچو ہیں اور یہ وہی باس بیبی ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک اور بیبی پیدا ہوتا ہے چونکہ اس کی پہنا ہوتی ہے وہ بھی نورمل نہیں بلکہ باس بیبی ہوتی ہے اپنا چاہنے وہ کیا کیا کرنے والی تھی اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں ہی پر انٹ ہوتی ہے Thank you for watching